ہماری پہلی مہمان فرس گوڈ ویل ایمبیسٹر فور یو این ویمن پاکستان ایک زبردست خاتون منیبہ مزاری اور ان کے ساتھ موجود ہیں ہماری فیورٹ ایسٹرالجر ہمیں بتائیں گے کہ یہ سال کیسا رہا اور آنے والا سال کیسا رہے گا سادھی آرشد بلکل ٹھیک اللہ کا شکر ہے کیسا لگ رہا ہے اس شوپے کبھی دیکھا آپ نے یہ شوپے جی بالکل دیکھا ہے اور اب بہت خوشی ہوتی ہے جب سب لوگ ہستے ہیں کیونکہ رولانے والے بہت ہیں ہسانے والے بہت کام اور تینکیو آپ سب کو ہساتے ہیں اور لوگ دل سے ہستے ہیں مونی باہت موٹیویشنل سپیکر اب گوڈویل امبیسٹر ہی بن گیا اس کے علاوہ اتنی چیزیں پینٹر بھی ہیں پارٹس بھی ہیں یہ اتنا کچھ کیسے کر لیتی ہیں جب آپ کو ہر کو یہ بتاتا ہے کہ آپ کیا نہیں کر سکتے تو پھر آپ اس چیز کو چیلنج بنا لیتے ہیں کہ جو چیزیں آپ کے پاس جو سلائیتیں آپ کے پاس فیلحال موجود نہیں ہیں you have to prove yourself کہ آپ اس سے بہت بڑھ کر کام کر سکتے ہیں ہم سب کر سکتے ہیں صرف فرق اتنا ہوتا ہے کہ کچھ لوگ ان چیزوں کے بارے میں سوچتے ہیں جو ان کے پاس موجود نہیں ہوتی میں ان چیزوں کا شکر آدھا گرتی ہوں جو میرے پاس ہیں بابا اس لیے وہ نظر آدھا بابا کیا بات ہے بری ونسے بریلین یہ تو بڑی ایک آپ جو بات کر رہی ہیں یوزلی ایک بڑا ہم لوگ سب سنتے ہیں یا دیکھتے بھی ہیں کہ اکثر ہمیں کوئی نہ کوئی مشکل پیش آتی ہے عمر کے مختلف حصے میں کچھ ہو ینگ سرز ہوتے ہیں تو اوپاہ جلتا ہے امتحان میں کہیں فیل فل ہو گئے تو ان کو ہوتا ہے بھئی زندگی ختم ہو گئی بلکل تو کیا واقعی زندگی ختم ہو جاتی ہے جب اللہ تعالیٰ زندگی ختم کرتے ہوئے نئی زندگی دیتا ہے تب اندازہ ہوتا ہے کہ جب تک روح آپ کے اندر ہے آپ کی زندگی ختم نہیں ہو سکتی آپ کی زندگی تب ختم ہوتی ہے جب آپ اندر سے خود کو مار لیتے ہیں واقعات حالات مشکلات زندگی میں آتی ہیں ہر انسان کے زندگی میں آتی ہیں میری زندگی میں جو آتی ہیں وہ بہت پیرنٹ ہے نظر آتا ہے کہ میں ویلچئر پہ ہوں ہر انسان تکلیف میں ہے ہر انسان آزمائش میں ہے لیکن خوشنصیب وہ لوگ ہوتے ہیں جو اس تکلیف کے اندر اللہ تعالیٰ سے قریب ہوتے ہیں اللہ کے لوگوں سے قریب ہوتے ہیں اور یہ ایکسپٹ کر لیتے ہیں کہ وہ جس حال میں ہیں ان کو زندگی گزارنی ہے بھرپور طریقے سے گزارنی ہے آپ کا ایکسیدنٹ کی وجہ سے یو سفرد دیسیبیلٹی دو ہزار سات کے اندر آپ کا ایکسیدنٹ ہوا تھا ڈوہزار ساتھ کے اندر آپ کا ایکسیدنٹ ہوا تھا یہ بھی روڈ ایکسیدنٹ جی بالکل وہ ایک روڈ ایکسیدنٹ تھا کوئٹا سے رہیمیہ خان چاہ رہے تھے تو گاڑی کھائی میں گر گئی اس میں یہ تھا کہ کیونکہ وہاں پہ انفرسٹرکچر ایتنا چھر یہ بلوجستان میں تو چلتی ہوئی ایک سیدھی روڈ پر ایک دم کھائی آگئی اور اس طرح گاڑی کھائی میں گر گئی تو اس کی وجہ سے مجھے کافی چوٹے لگیں جس میں ہاتھ کی بھی ہڈیاں ٹوٹ گئی رپ کیج ٹوٹ گیا شولڈر بون کالر بون ٹوٹ گئی تھی میری بیک کے تین مورے ختم ہو گئے تھے بلکل تو بیکوز اف سپائنل کورڈ انجری پرائلیسز ہو گیا لور لیمز پیرلائزد ہیں تو اس کے بعد پھر ہمیں ڈیرہ علی آر ایک ہسپٹل میں لے کر چلے گئے وہاں پر فرسٹ ایڈ نہیں تھی پھر فائنلی آگا خان میں رہی میں کافی کافی مہینے پر سرجریز ہوئیں تو کافی فکسیشن بغیرہ کی گئی وہاں پر تو اس طرح الحمدللہ I'm okay now یہ تو ہماری بیٹی صحیح گاڑی بھی چلائے نا میرے ورکہ جاہل ویچو واج جند نے آگا صحیح بات ہے اور ویچو واج کے سوری نہیں کر دے چالو واج جگہ ہے ٹراک مہار دا ترجے I totally agree ایسے ہی ہے بالکل ایسے ہی ہے یہی ہے جیڈیوڈ ہے باقی پاکستان میں تو یوں گاڑی چلانی چاہیے کہ باقی سارے انہیں نے تجیب ایک کے جانے exactly فاس لین میں گدہ گاڑی چلا رہے ہوتے ہیں جدے کو ڈونکی کہتے ہیں میو کو ڈونکی کہلی ہے گدہ کہلی ہے کھانی ہے تو انہیں سوٹی گا ہی نہیں یا سوٹیاں کھانی ہے یا اسی کھا جانے ملیوہ ملیوہ how much has life changed I mean one is apparent مگر لوگوں کے اس طرف سے socially جو آپ لوگ ہیں ان کی perception وہ کس طرح change ہوئی لوگوں کو آپ بعد میں دیکھتے ہیں بدلتے ہیں پہلے آپ خود کو change ہوتا ہے دیکھتے ہیں مجھے اب بھی کوئی موقع دے اور کہے کہ پہلے جیسے منیبہ بن جاؤ تو میں کبھی نہیں بنوں گی کیونکہ چلتی پھرتی منیبہ میں اور آج کیونے میں فرق صرف یہ ہے کہ وہ بہت ناشکری تھی چھوٹی چھوٹی بات پر رونا چھوٹی چھوٹی چیزوں پر گلے شکفے کرنا لوگوں کے بارے میں سوچنا کسی نے یہ کیوں کہا یہ بتاتی ہوں کہ میں کتنی ٹوٹی بھی ہوں میں اس لئے نہیں بتاتی کہ مجھے تکلیف ہے یا مجھے درد ہے یا مجھے افسوس ہے کہ یہ کیوں ہوا میں آپ لوگوں کو یہ اس لئے بتاتی ہوں کہ میں آپ کو بتاؤں کہ آپ لوگ کتنے خوش قسمت ہیں آپ کے پاس اللہ کی کتنی نیمتے ہیں ہمارے پاس بجلی گیس پانی I understand problems بہت ہیں لیکن ہمارے پاس بہت پیارے پیارے بچے بہت پیارے پیارے لوگ جو ملک کے لئے بہت کام کر رہے ہیں ہمیں ان کو سیلیبریٹ کرنا ہے میں یہ کہہ رہا تھا بچے ہجے سارے مجھے کھٹا ڈالتے بیکنا یہ کچھی باتیوں کا بچے اندر کی باتیں کرے گا اسے جب بھی چھوڑ لگے گی کیا ہوا مجھے گدھے نے ٹانگ ماری اسلام آباد کے بچے آپ کو جب بھی چھوڑ لگے گی کیا ہوا بیٹا میرا فریزر میں آٹھ آ گیا تھا میرا مایکرو ویب میں یہ انگوٹھا تھس ہو گیا میں نے وہ کورما رکھا ماما نے کہا گرم کرو میں نے یوں رکھا کورما زیادہ تھا میرا آٹھ چھوڑنا تھا وہ رکھا ٹرین کیا وہ ایسے ہو گیا انہیں جب بھی چھوڑ لگے گی نانا آبو کا سائیکل مجھے یوں لگا گیا ابھی وہ کیمتی چیز نہیں لگی اب جو بات کر رہے تھے پلیز وہ ماما نے ٹریفک کے مسئلے میں ہمارا سیٹ اپ اتنا بے وکوف ہے بلکل کہ جی پاہی آئی ساتھ رہو اور ڈر دے ہو پاہلی نہیں بگر یہ بات بلکل صحیح ہے کہ روڈ ایکسیڈنٹس ان پاکستان ایک بہت میجر کاؤز آف ڈیتھ ہیں بات ایک بہت بڑی اپورٹنٹ ہے ایکسیڈنٹ ہو رہے ہیں نہیں ہونے چاہیے لیکن جب ہو جاتے ہیں تو پھر آپ اس پیشنٹ کے ساتھ کیا کرتے ہیں دیرہ الہی آئر میں ہر انسان نے کوشش کی گاڑی کو سیدھا کر کے مجھے باہر نکالنے کی انہوں نے میری مدد کرنے کی کوشش کی مگر اس مدد سے جب انہوں نے مجھے کھینچ کے نکالا کیونکہ تین مورے نہیں تھے تو میری سپانل کارڈ بلکل ختم ہو گئی وہ اپنے طرف سے اچھائی کر رہے تھے مگر وہ اچھائی میرے لئے مشکل پیدا کر بیٹھی وہ اچھائی تو لوگوں کو یہ بتانا جب بھی آپ کسی انسان کو کسی ایکسیڈنٹ میں دیکھیں اور بے ہوش دیکھیں یا ہوش میں نہ دیکھیں تو آپ اس کو ہاتھ مت لگائیں اس کی ریزن ہی ہوتی ہے کہ اگر اس کو سپانل کارڈ انجری ہے اور اس کو اگر آپ تکیاں بھی دیتے ہیں اور اس کو سرویکل انجری ہے تو وہ ہاتھوں سے نیچے پیرلائز ہو جائے گا یہ اتنا ٹھیکی ہے جس کے اندر ہمیں کھینچ کے نکالا جاتا ہے تو آئی ہوپ کہ سسٹم کچھ اس طرح بہتر ہو جائے کہ ہمارے ہاں فرسٹ ایڈ تو جب میرا ہاتھ ٹوٹا بکوز دونوں ہڈیاں ٹوٹ گئی تھی تو وہ یہاں سے ٹوٹا ہوا تھا اب ہم جب ہسپیٹل قریب گئے تو انہوں نے کہ ہمارے پاس کچھ نہیں ہے یہ مر جائے گی اس کو یہاں سے لے جائیں تو مجھے پیادے کارٹن کے گتے پڑے تھے تو انہوں نے وہ کارٹن کے گتے دوبٹے سے باندے اور اس کو لے جائیں مجھے اب میں زندہ ہوں مجھے خود پہ افسوس نہیں میں صرف یہ سوچتی ہوں کہ ایسی جگہ پہ بچے کس طرح پیدا کیے جا رہے ہیں وہاں پہ عورتیں کس طرح زندگی گزاری ہیں وہاں بچوں کو فرسٹ ایڈ کوئی کونسپ دی نہیں ہے تو وہ ایک دیرہ علیار کا ایک سیول ہاسپیٹل تھا جس کا یہ حال ہے لیکن ہم میں گلا شکوا اس لیے نہیں کرتی کیونکہ مجھے پتا ہے وہاں کے حالات خراب ہیں میں دوبارہ کبھی بلوچستان نہیں گئی میں نے اس شہر کے لیے کبھی کوئی کام نہیں کیا تو مجھے کوئی حق نہیں ہے کہ میں برائی کروں یہاں پر بیٹھ کر اس لگ یہ ہم سب نے کرنا ہے بلکم بیک ارسے تو ایک جگہ ہم نے پڑھا that first wheelchair bound model یہ ایک مجھے پرسنلی بڑا ایک عجیب سا جملہ لگا کہنا وہ الفاظ ہیں نا ان کو آپ کس طرح چنتے ہیں وہ depend کرتے ہیں اگر یو این ایمبیسیڈر بھی پہلی بنائی گئی ہے تو disabled artist of Pakistan یا first wheelchair bound host on TV model it wasn't a modeling basically it was Tony and Guy کی ایک کیمپین جس میں women of substance کے اندر بات کی جاری تھی as an artist I appeared in that تو وہ wheelchair bound ہونے کا ایک لیبل جو لگا دیا جاتا ہے اس چیز کو ختم کرنے کے لیے ہی تو یہ آٹھ سال سے محنت کر رہی ہیں کہ لوگ مثال کے طور پر ہم جس طرح بھی بات نہیں کر رہے تھے کہ جب آپ چلتے پھردیں تو کوئی آپ کو یہ نہیں کہتے چلتا پھرتا واسے جا رہا ہے تو جب چلتا پھرتا واسے نہیں صرف واسے ہے تو پھر ایک ویلچئر پہ بیٹھی منیبہ ویلچئر پہ بیٹھی نہیں چاہیے I happen to be on wheelchair لیکن یہ چیز مجھے define نہیں کرتی میری definition یا میرا adjective wheelchair نہیں ہے مجھے جو میرا کام ہے جو کچھ میں کر رہی ہوں اس ملک کے لیے لوگوں کے لیے اپنے لیے وہ چیز میری definition ہے یہ wheelchair نہیں ہے اور اللہ کو شکر ہے حالات بدل رہے ہیں لوگ بہتر ہیں ابھی اگر ایک wheelchair bound کو لوگ inspirational کہہ رہے ہیں that means کہ محنت رنگ لاری ہے آپ نے کچھ ایک جمائمہ اور ریحام خان کے بارے میں بھی کچھ prediction کی جی exactly ریحام خان کے بارے میں تو بھی کہوں گے کہ وہ جس طرح بہت زیادہ تک آ جاتا تھا کہ پتہ نہیں وہ آگے آ جائیں گے اور ایسے ہو جائے گا اور بڑا تو میں سمجھتی ہو کہ خان صاحب کے ساتھ تھی تو وہ کچھ تھی جو جمائمہ ہے I can say کہ 2016 میں she will get married منیوہ پچھلے سال جب ای پی ایس کا واقعہ ہوا تب آپ ای پی ایس کہیں تھی اور اس کے بعد آج جب ایک سال مکمل ہو گیا تب ہی آپ وہاں موجود تھی تو آپ کا special bond ہے کچھ ای پی ایس کے بچوں کے ساتھ اور اس جگہ کے ساتھ 16 دسمبر کے بعد I think ایک ہفتے یا دو ہفتے کے بعد I went there for a talk اور تب سے لے کر اس سال بھی جب 16 کو میں وہاں پڑتی تو جو جو strength آپ کو وہاں ملتی ہے ان پچھوں سے مل کر وہاں جا کر لوگوں کو لگتا ہے کہ شاید آپ وہاں جا کر ان کو موٹیویٹ کرتے ہیں آپ وہاں جا کر ہمت ہار دیتے ہیں جب آپ ان کی ہمت دیکھتے ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ وہ بچے ایسے ہیں جو جن کو بلٹس لگیں جن کو بہت چوٹے لگیں جنہوں نے بہت سارے دوست کھو دیئے وہ آج بشی سکول میں بڑتے ہیں اور مجھے بڑی حیرت ہوئی وہاں کے پرنسپل نے بتایا کہ اس اٹاک کے بعد اتنے زیادہ اگمیشنز ہو گئے کہ ہمیں روکنا پڑا لوگوں نے شہر چھوڑ کے پشاور آنا شروع کیا کہ ہمیں اپی ایس پرے پچھوں کو پڑھانا ہے this is how resilient پاکستانیز آر کہ دنیا میں تہیر ہیں بہی ہے کوئی سکھی ہے کوئی سکھی جو بابے کو تیر نہ سکھائے کیوں بابے مہنگائی کے سمندر میں ڈوب رہے ہیں بچے تو پھر تو کوئی چانس نہیں ہے ڈوبتا ہی رہیں گے اسے گلت بابے پریشان بابے کو مولی بابے نہیں ہے پریشان بابے ہیں پریشان بابے ہیں وہ 2015 موک گیا میں گئی نہیں مکی صحیح بات وہ تو نہیں مکنی ابھی جلو بابا یہ توجہتے صرف سوٹی خریدنی ہوں دی ایکڑا کوئی مائنگی ہوں دی وہ دیکھیں ادھر کچھ پوچھنا ہے آنے والے سال کے بارے میں کیسی ہے میں بے بکل ٹھیکو ہوئی یوں آنے والے بے بکل ٹھیک آرے بابا بابا بابے پہنچے بابے ہیں جب بھی تیرے پیروگرام میں آتے ہیں تو جوگی شاپ نکال کے دکھاتے ہیں بچے آج بھی کار ہم نکال کے دکھائیں گے بابا 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 گیا کہنے سپڑا بچھالے بابا دی ساپ دا گٹا چڑھا نا بابا بابا ساپڑا نیگل دا ساپڑا نیگل دا جوگی کٹ کے بغاما محابرہ بول گیا کہ جنہا کھا دیا گاجرہ کے ٹیڑو نہ دے پیڑ یہ جتنے بھی کرپشن کر رہے ہیں بادنوانی میں ملووث ہیں بچے رشوت ہو رہی کر رہے ہیں نا یہ ابھی گاجرے کھا رہی ہیں اور جب یہ گاجروں کی پیڑ اٹھتی ہے نا پھر پیڑ بندے نوں مکا کے مکدی چھو انداز اپنے آئینے میں دیکھتے ہیں وہ اور یہ بھی دیکھتے ہیں کوئی دیکھتا نہ ہو